مہترم ناظرین اکرام نہیں کچھ لوگوں کا فائدہ ہو اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو جی نہیں اگر اسلام کے اس قانون پر عمل کیا جائے تو ہر ایک کا فائدہ ہے اسلام کے اندر جو زکاة ہے وہ غریبی کیا شرطیہ علاج ہے اس لئے اسلام نے کیا کہا قرآن نے کیا کہا سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 7 تاکہ وہ مالداروں کے درمیان ہی گھوم کرنا رہ جائے ہر ایک کو ملنا چاہیے مال ہر ایک کا حق ہے مال کمانا چاہیے ہر ایک تک مال پہنچنا چاہیے لیکن آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کی اکنامی پر چند لوگ ہی قابض ہیں پوری دنیا میں چند لوگ ہی ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہیں دنیا کے سسٹم کیا ہو گیا آدھی کچھ لوگ بہت زیادہ مالدار ہیں اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر غریب ہیں غریبی بڑھتی جا رہی ہے مالدار مالدار ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے یاد رکھئے گا سب کے لئے فکر مند رہنا ضروری ہے لوگوں کے کام آنا بہت ضروری ہے سب کے لئے آگے بڑھنا ضروری ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعجم العوسط لطبرانی حدیث نمبر 5787 وخیر الناس انفعہم للناس لوگوں میں سب سے بہترین اپیارہ وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدے مند ہو تو ہمیں اور آپ کو لوگوں کو فائدہ کرنا چاہیے لوگوں کے کام آنا چاہیے بھئی آخر اپنے لئے جینا کیا جینا ہے دوسروں کے لئے جینا اصل جینا ہے آپ کبھی بھی زندہ رہیے تو کس طریقے سے زندہ رہیے تاکہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں ایک انقلابی زندگی گزاریت لوگوں کو فائدہ پہنچائیے اور جتنا زیادہ فائدہ پہنچائیں گے لوگوں کی دعائیں ملے گی وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاقَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2699 بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے شوشل ورک کریں آگے اپڑے ہیں لوگوں کی کام آئے دین دھرم سے اٹھ کے کام کریں سب لوگوں کی کام آئے تو اس کا بڑا فائدہ ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا حقیق نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے پروگرام اور بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی